ایک سفر ہم کو بھی دے مدینہ کا یارب سنا ہے تیرے محبوب کا دار دیکھنے کو تو جنت بھی ترستی ہے صدر زی مرتبت شہر چاہے مکہ ہو یا مدینہ یسرب ہو یا کوئی سابی شہر ہو اصل قدر و منظرت وہاں موجود کسی معصوم و پاکیزہ ہستی کا وجود ہونا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ احساس اللہ تعالیٰ کس کس کو عطا کرتا ہے کہ ان کی درمیان کیسی برگ زیدہ ہستی جلوہ گر ہو چکی ہے اگر ماضی کے جنوکوں سے جھگنی کی کوشش کرتے ہو یہ تاریخ کے اوراک پلٹوں تو سوچوں میں گم ہو جاتی ہوں کہ کن حالات میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑا ہو گا صاحب صدر اگر آج ہمیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا پڑ جائے بلکہ ایک گھر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہونا پڑ جائے تو کیا کیا منصوبے بندیاں کی جاتی ہیں صاحب صدر ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیں زنگی کی چالیس بہاریں جس جگہ دیکھی ہو پھر باست کے بعد کے دس سال جس وطن میں مزید لگائے ہو وہ جگہ چھوڑنے کا کس کا دل کرتا ہے ناصر یہ کہ اپنا گھر پار عزیز اور رشتہ دار چھوڑنے پڑ رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت گھر کا دیدار بھی چھوڑنا پڑ رہا تھا وہ بابرکت گھر جس کا دیدار ہر گھڑی ہر لمحہ کر سکتے تھے اب اسے جدا ہونے کا واقع تھا مگر سر بلندی کس کی منظور تھی دین کی حکم کس کا تھا اللہ حکم پر جان بھی دینے کو کون تیار تھا میرے آقا دنیا شاہ انبیاء حکم دینے والا خالق کو مالک اور ماننے والا مخلوق میں آلہ ترین تو پھر وہ حکم فوراں کیوں کرنا پورا کیا جائے لہٰذا رخت سفر باندھا اور چل نکلے مکہ سے مدینہ کی طرف اور یہ ہجرات مکہ والوں کی بدقسمتی تھی اور مدینہ والوں کے لئے باعث رحمت جس دن کی سر بلندی کے لئے اقاعد اور جہانے اپنا گھر بار چھوڑا تھا آگے اللہ نے اپنی نسرت کا ایسا انتظام کیا تھا کہ اہل یسرہ بیچینی سے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے کیونکہ ان کے دنوں میں آفصر اللہ علیہ وسلم اور تمام محاجدین کی محبت اللہ نے ایسی ڈال دی تھی کہ تاریخ نے ایسا بھائی چارہ نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں مدینہ وال سکینہ کے گلی کچھوں میں یہ فرد انگیز خبر گونج رہی تھی کہ فخر کون و مکان سرور زمین و زمان رحمت کائنات سائے آتف و شفقت اس شہر پر جلوہ فگن ہونے کو ہیں شاہ دو سراکی سواری مکہ معظمت سے سوئے بتھا روان دوان ہیں مدینہ وال سکینہ کے پیر و جوان صغیر و کبیر عورتیں اور بچے حتی کہ اشجار و احجاز بھی ہما تنچش میں انتظار بننے ہوئے تھے معصوم بچے سرور و انبسات فرات و نشام نگمہ سرات رحمت کائنات کی آمد آمد انتظار کی بیتابی اور نگاہیں رخ زیبا کا شوق اہلیان مدینہ وال سکینہ کو ہر روز اللہ صبح شہر سے دور راستہ میں کھڑا کر دیتا مصطرب دل اور بیتاب نگاہیں کون سو دور تک اپنا گوھر مقصود تلاش کرتی جب صورت میں تمارزت اور گرمی میں شدت کا غلبہ ہو جاتا تو حسرت و جاس کے ساتھ واپس لوٹ جاتے یہ ان کا معمول بن گیا تھا حاضرین محفل ادھر و قدوسی صفات کا کافلہ سنگلاغ راستوں کی جان لہوہ سعبتوں سے دوچار ہوتا پہاڑیوں اور واتیوں کے خاردار دامنوں سے گزرتا مدینہ با سکینہ کی سرزمین پر جلوہ ریز ہوتا ہے اہل مدینہ نے ایسا پرخلوص اور پرتپاک استقبال کے جس کی مثال نہیں ملتی نصیب تو اس مٹی کے تھے جو ہر پر محمد کے قدم چونتی تھی بطو کی پرستے سے مو موڑ کر باطل کی تیرہ اتار فضاؤں سے نکل کر اسلام کے سایہ رحمت میں پناہ لینے وقت نے حادی محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امڑ آئے ان عاشقانِ رسول نے ہجر کی گھڑیاں تڑک تڑک پر کاتی ہجر کے دل گداس جانسوز اور پرشوخ لمحات بالآخر گزر گئے محبت کی بیتابیاں کچھ نہ پوچھو محبت کی بیتابیاں کچھ نہ پوچھو روحِ مصطفیٰ کا خیال آ گیا تھا جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا مطلع نور نظرِ نواز ہوا وہ حرشیدِ جہانتہ محرِ رسالتِ نورین شامع صدق و یقین جانِ حرم جلوان ماہ ہوا صاحبِ صدر فخرِ موجودات مقصودِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اہلِ مدینہ ہی نہیں شجر اور خجر چلیند و پرند بلکہ موجودات کی ہر چیز نے خوشیاں بنایا موضعِ ساوینِ قرآن اہلِانِ مدینہ کی مسرطوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے خوشی سے تمتم آتے ہوئے چہروں شادمانی سے لبرے سینوں اور خوشی سے چھلکتے ہوئے آنسوں کی منظر کشی الفاظ میں ممکن نہیں ہر دل مہمانِ زیشان کے لئے بیتاب و بےقرار اور ہر آنکھ اس تجلی کی ایک جھلک کے لئے بیچین تھی حاضرینِ محفظ ایک دن حضبِ معمول جب انتظار بسیار کے بعد لوگ گھروں کی جانے بڑھے تو ایجودی کی نگاہ اچانک اس قدسی صفات کا حالہ پر پڑی جس کے لئے سب بیتاب و بیچین تھے وہ ضبطِ سخن نہ کر سکا اور بے سختہ پکار اٹھا اہلِ عرقوں میں جس مقصودِ کائنات کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں حبیبِ لبی مدنی تاجدار جارگار صدیقِ باعتبار کی معیت میں صفید براغ پوشاب زیبے تن کیے مدینہ منورہ کے افق پر بدر منیر بن کر چمکے ہر سنت اللہ و اکبر کی ایمان افروز صدائیں گونجنے لگی انصار فرتِ سرور میں اتھیار سجا سجا کر بے تابانہ گھروں سے نکل آئے اور سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے لگے جس دن مدینہ کریمہ کے افق پر سراجن منیر اپنی آلمگیر ترکشانی اور تابانی کے ساتھ چمکا مدینہ منورہ کی رنگینیوں اور نئے رنگیوں میں عظیم انقلاب بھپا ہو گیا فضا مطر ہو گئے اور حاطف نے رشت و ہدایت اور توحید اور رسالت کی نشنما اور ارتقاء کی تاریخ سنیرِ حروف میں رکم کی آپ پہ سننا میرا بولنا اور لکھنا اللہ قبول فرمائے آمین